السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت مدینہ پڑی ہے اس زمن میں ایک روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق مولا علی کرم اللہ و جھو سے ہے اس روایت کو امام حلبی نے ام سیر کی جلد نمبر تین میں ذکر کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت روایت ہے یہ روایت آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید نہیں سنی ہوگی وہ روایت کو جس طرح کی ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ و جھو سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑ لو اور یہ یمنی چادر تھی اس کے رنگ کے بارے میں پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں اس میں بغیر جائے کیونکہ وہ ایک الگ تفصیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو یہ چادر اوڑ کر لیٹ جانے کا حکم دے کر فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناغوار حادثہ پیش نہیں آئے گا یہ جب معاملہ پیش آیا تو ایک روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان دونوں پر وحی نازل کی اور فرمایا میں نے تم دونوں کے درمیان بھائیوں کا رشتہ پیدا کر دیا ہے اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ رکھ اور اب تم میں سے کون اپنے ساتھی کے لیے زندگی کا عیسار کرتا ہے یعنی وہ زیادہ عمر تم دونوں میں سے کس کو دی جائے اس پر دونوں نے ہی لمبی زندگی کی خواہش کی کسی نے دوسرے کے لیے عیسار نہیں کیا اب اللہ عز و جل نے ان پر پھر وحی نازل فرمائی اور فرمایا دیکھو تم دونوں کہ میں نے ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنمیان بھائیوں کا رشتہ قائم کر دیا تھا اب علی ان کے بستر پر رات گزار رہے ہیں تاکہ ان پر اپنی جان قربان کر دیں اور ان کے لیے اپنی زندگی کا عیسار کریں اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے پہلے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناغوار حادثہ پیش نہیں آئے گا حضرت علی تیار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ انہیں خوشخبری بھی دی یہ پیشنگوئی بھی دی اور آنے والے وقت کی اطلاع بھی دی کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا پھر امانتے بھی دیں کہ امانتے تم لوٹاؤگے یعنی زمانت ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے والا سبحان اللہ اس سے پہلے ہی حضرت علی تیار ہے کہ کچھ ہو بھی جائے تو میں پیارے نبی کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں تو چنانچہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام زمین پر آئے جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہو کے سرحانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل علیہ السلام ان کی پائنٹی کے پاس کھڑے ہو گئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھ کر کہا واہ واہ اے ابن ابو طالب تم جیسا کون ہے اللہ نے تمہارے ساتھ فرشتوں کا مقابلہ کیا ہے ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ نازل فرمائی یہ آیاء مبارکہ سورة البقرہ کی آیاء ہے آیاء نمبر دو سو ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ اس میں اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے تو ان لوگوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تعریف بیان فرمائی ہے تو اس آیاء مبارکہ کی دو شان نزول ہیں ان میں سے ایک شان نزول جو ہے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو شان نزول ہے لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ